یا رب یا دل مسلم کو جو قلب کو گرمہ دے جو روح کو تڑپا دے یا رب یا دل مسلم کو زندہ تمنہ دے یا رب یا دل مسلم کو بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد رو ونسلیل ونسلیل على رسول والتلین اما بعد قال اللہ تبارت و تعالی والذرور واہر الاثم و باقنا ان الذین یکسیبون الاثم سیجزون بما كانوا یقترفون صدق اللہ العظیم قابل احترام علماء اکرام اور دانشوران قوم و ملت دوستوں بزرگوں اور قابل احترام مائیں بہنیں اللہ تبارت و تعالی شانہو کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں دین اسلام سے وابستہ کیا ہے یہ دین اللہ کا محبوب اور پسندیدہ دین ہے اللہ تبارت و تعالی شانہو نے اس دین کو اپنے محبوب ترین پیغمبر امام الامویاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و مولانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھیجا ہے آپ جس وقت دنیا میں تشریف لائے یہ انسانیت ہر طرح کے خرافات میں برائیوں میں مبتلا تھی ان کا عقیدہ اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں تھا ان کی عبادتیں اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں تھیں ان کے معاملات اللہ تعالی کی مرضی کے مطابق نہیں تھے ان کی معاشرت بھی اللہ کے منشاہ کے خلاف ہو گئی تھی اور ان کے اخلاق بد سے بدتر ہو گئے تھے گویا وہ اپنی زندگی کے تمام شعبوں میں ناکام ہو گئے تھے اور تمام شعبہ حیات میں حیوانیت کی ستح پر گئے تھے انسانیت دم توڑ رہی تھی شرافت سر پیٹ رہی تھی سیدنا و مولانا و حبیبنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو آپ نے انسانیت کو پھر سے انسانیت کے بلند مقام پر پہنچایا سماج کی تمام برائیوں کا خاتمہ کیا عقیدے میں خرافات کو ختم کیا اور اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور اس کی توحید کو خالص بنایا رسالت کی حقیقت سبجائی اور وحی الہی کے ذریعے سے انسانیت کو بلند ترین مقام پر پہنچایا یہ کام ہو گیا تو ایسی جماعت تیار ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد جس جماعت سے بہتر مسلمانوں کے عقیدے میں کوئی اور جماعت نہیں ہے یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت ہے جن کی براہ راست تربیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی ان کے اندر کی ہر خامی کو مٹایا تھا اور ان کے اندر سے ہر خوبی کو اجاگر کیا تھا اور ان کو ایک اتھار کے طور پر انسانیت کے سامنے پیش کیا گیا تھا کہ ان کو دیکھو بے ایہم اقتدائتم اقتدائتم اس میں کا ہر فرد امام بنانے کے قابل ہے ہر فرد مقتدہ بنانے کے قابل ہے تمام افراد کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کیسے فرمائی تھی وحی الہی کے ذریعے سے کی تھی اسی اسلام کے ذریعے سے کی تھی جس اسلام کو ہم مانتے ہیں اور جس اسلام کے ماننے کی وجہ سے ہم مسلمان کہلائے جاتے ہیں میرے دوستوں اور بزرگوں جب آپ اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو حجت الودا میں بہت سی باتیں کہی تھی ایک بات یہ بھی فرمائی تھی میں نے جاہلیت کی سب رسموں کو اپنے پیروں تلے کچل دیا ہے اب انہیں سر اٹھانے کا موقع نہ دیا جائے یہ امت محمدیہ کی انتہائی بدنصیبی ہے کہ اس وقت امت محمدیہ ہم اس وقت اس زمانے میں جاہلیت کے وہ تمام برائیوں کو وجود بخش رہے ہیں اور اگر کسی اور نے بخشا ہے تو ہم اسے پروان چڑھا رہے ہیں آج مسلمانوں کے سماج میں وہ کونسی برائی ہے جس کو بیان کرنا اور اس پر نقیر کرنے کی ضرورت نہ ہو واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی برائیاں مٹائی تھی آج ہم ان سب برائیوں کو اپنے اندر پاتے ہیں اور میں صاف طور پر اور پوری تحقیق کے ساتھ یہ بات آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ ہمارے اندر وہ سب برائیاں ہیں جن میں سے ایک ایک کے ہونے پر پچھلی امتوں پر خدا تعالیٰ کا عذاب آیا تھا اور انہیں ہلاک کیا گیا تھا لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں کی ان کے آہوں کی اور ان کی سسکیوں کی برکت ہے کہ آج ہم پر ان سب گناہوں کے مجموعے کے باوجود اللہ تعالیٰ کا عمومی عذاب نہیں آ رہا ہے لیکن اللہ رب العزت کا جھنجوڑ قائم ہے عالم کے کسی خطے میں کسی علاقے میں کسی زمانے میں کوئی حادثہ پیش آئے وہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو جھنجوڑنے کے لیے اور انہیں سر جھوڑ کے بیٹھنے اور سوچنے کے لیے کافی ہے یہ تازیان عبرت ہے کہیں کوئی حادثہ پیش آئے وہ سب کے لیے سبق ہے تذکیر ہے معزت ہے آج ہم حالات و حوادث سے دو چار ہیں سیاسی طور پر سماجی طور پر اجتماعی طور پر ازدواجی طور پر اور انفرادی طور پر مسائل کے شکار ہیں اور ان مسائل کو لکھا جا رہا ہے بولا جا رہا ہے اس پر نکیر کی جا رہی ہے جلسے کیے جا رہے ہیں لیکن میرے دوستو اور بزرگو یہ سب مددگار تو ہو سکتے ہیں لیکن کامیاب کرانے کے لیے سب سے بڑھ کر ہمارے عظم حوصلے اور ارادے کی ضرورت ہوتی ہے جب تک ہر فرد یہ نہ تیہ کر لے کہ میں تمام منکرات سے بچ جاؤں گا اس وقت تک کام بننے والا نہیں ہے قل انفسکم و اہلیکم نارا اللہ تعالی نے تمام برائیوں کی مضمت کی ہے قرآن کریم کا ایک بڑا حصہ برائیوں پر نکیر کرتا ہے اللہ رب العزت نے فرمایا ظاہری اور باطنی تمام گناہوں کو چھوڑ دو اللہ تعالی شانہو فرماتا ہے اگر تم روکے گئے برائیوں سے کبائر سے فواحش سے اپنے کو بچا لوگے تو ہم تمہاری چھوٹی مٹی لغزشوں کو ماف کریں گے اور عزت کے گھر میں داخل کریں گے اللہ رب العزت نے بہت وعدے فرمائے بہت وعدے نازل کی اتنا محنت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صحابہ چھوٹے سے چھوٹے گناہ کے بارے میں خوف خدا کی وجہ سے اپنے آپ کو بچا لیتے تھے اور اس سے سماج کو محفوظ رکھتے تھے وہ پاکیزہ سماج ہمارے لئے بہترین نمونہ ہے ہم ایسے سماج کو دیکھیں اس سے عبرت حاصل کریں اور اپنے سماج کو درست کرنے کی کوشش کریں عمر بالمعروف نہیان المنکر اس دین کا خطبر رہا ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دین اسلام میں اچھی باتوں کا حکم دینا اور بری باتوں سے روکنے کا موقف ایسا ہے جیسے چکی کے بیچ میں خونٹا ہوتا ہے اگر وہ خونٹا ہے تب ہی چکی چل سکتی ہے اور اگر وہ خونٹا ٹوٹ جائے تو پھر وہ چکی گھوم نہیں سکتی اپنا کام نہیں کر سکتی فرمایا اگر ہم اچھی باتوں کو بتانا چھوڑ دیں اور بری باتوں سے روکنا چھوڑ دیں تو پھر اسلام کی چکی چل ہی نہیں سکتی ایسے وقت میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم امت کو صلاح و فلاح کی دعوت دیں برائیوں سے روکیں ہماری بہو بیٹیاں اللہ کی خوف کریں پچھلے زمانے کی باہیا عورتوں کی سیرت پڑھیں ان کی تاریخ سے واقفیت حاصل کریں اپنے اندر غیرت پیدا کریں عفت پیدا کریں پاک دامنی کو اپنا لباس اپنی زینت اپنا جوہر بنا لیں اور یہ جو کالج کلچر کے نام پر صورتحال پیش آگئی ہے اس سے کم از کم مسلم عورتیں اپنے آپ کو بچا لینے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ کا اشاد ہے قُلِّ الْمُؤْمِنِينَ يَغْزُّو مِنْ أَبْصَارِهِمْ مومنین بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور کسی عورت کی طرف دیکھ کر اپنے نفس و شہوت کی تسکین کا سامان نہ بنائیں قُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْزُوزْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّا عورت پر بھی فرض ہے اللہ کی طرف سے اور یہ قطعی حکم ہے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور کسی مرد کو دیکھ کر اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی کا مجرم نہ بنائیں یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے اور اس حکم پر عمل ہونا چاہیے صحابہ کی سماج میں دونوں ایک دوسرے سے اس طرح متفرق رہے کہ جس کی وجہ سے کبھی کوئی اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی نافرمانی نہیں کر سکا اور اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی خلاف ورزی نہیں کی جا سکی اس لئے قطعیات میں کوئی سمجھوتا نہیں ہے اور قطعیات میں کوئی لو دو نہیں ہے اس میں ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے فکر کرنے کی ضرورت ہے یہ جو مختلف تنظیموں نے مل کر کے اور اس علاقے کے مسلمانوں نے دائی بن کر کے اس وقت میں آپ کو ہمیں جوڑا ہے یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ اس وقت پانی سر سے اونچا ہو گیا ہے حالات بد سے بدتر ہو رہے ہیں تکلیف دے صورتحال ہے آدمی خون روئے تب بھی کم ہے ایسے حالات میں کچھ سملنا پڑے گا ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا بے دینوں کا ہم کیا رونا روئیں جنہوں نے دینداری کا ٹائٹل لگا رکھا ہے وہ بھی منکرات کے بارے میں اتنی وسعت اتنی وسعت کہ دین ہی ختم ہو جائے اور دین کے احکام ہی بے حیثیت ہو کر رہ جائیں یہ سب باتیں ہم کو سوچنے کی ضرورت ہے دیانت کے ساتھ امانت کے ساتھ انصاف کے ساتھ غیرت کے ساتھ سماج کی اصلاح کی جد و جہد اور فکر کرنی چاہیے میں کسی تکلیف کی وجہ سے حاضر ہونے سے ہی معذرت چاہ رہا تھا لیکن ہمارے ذکی بھائی نے اسرار کیا کہ آ جائیے آپ تو تھوڑی دیر کے لیے میں حاضر ہو گیا اور کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے عرص کر دی یہ سب مسلمانوں کا مشترکہ فرض ہے کہ سب مل کر کم از کم ان برائیوں کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جائیں جو برائیاں مجمعالے ہیں اور جس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے یہ جتنی برائیوں کی بات اب تک کہی گئی ہے یہ تو ہر انسان کے نزدیک بلکہ اس کے لیے مذہب بھی شرط نہیں ہے تمام اقل مندوں کے نزدیک بری باتیں ہیں جو سماج کو کھا جاتی ہیں ہمیں اس کے پیچھے تو اجماعی محنت کرنے کی ضرورت ہے اور اجتماعی کوششوں سے انشاءاللہ سماج کے نوجوانوں پر بہتر اثر پڑے گا درگس کی جو عادت عام ہو رہی ہے یہ بھی شراب نوشی سودخوری رشوت اور کیا کیا برائیاں بیان کی جائیں اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور سب سے بڑھ کر ایک بات کہتے ہوئے میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں خلاف شرانی خلاف عقل ہو گئی ہیں حماقت کے درجے تک پہنچ گئی ہیں انتہائی گریوی حرکتیں ہو رہی ہیں مسلمان ہوش کے ناخن لیں اللہ سے ڈریں اگر یہی حال رہے گا تو اللہ پاک کی طرف سے تنبیہ پر تنبیہ ہوگی لیکن اگر پکڑ آئے گی تو اس پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا اللہ رب العزت نے فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى اِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا اَخَذْنَا هُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہیں یہ سورة حالنا پیشا جائے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے وآخر ودعوانا عن الحمد لله